بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام لیلہ ہے میری عمر سولہ سال ہے میں پنجاب کے ایک شہر ساہیوال کی رہنے والی ہوں میں بہت ہی غریب کرانے میں پیدا ہوئی تھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا میری اممہ لوگوں کے گھر صفائیاں کرتی تھی ان کے برطن دھونا جھاڑو لگانا یہ سب کام کر کے میری اممہ ہمارا پیٹ پالتی تھی اببو میرے دو سال پہلے فالچ کی وجہ سے بستر پہ پڑے تھے میں نے بھی میٹرک کے بعد سکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور کبھی کبھی تو امی بھی مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے جاتی تھی میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی گزارا میں ایک بہت ہی پیاری نرم و نازک لڑگی تھی دو دیا رنگ چھوٹے چھوٹے سرخ بال ایک نہائی تھی اچھی صورت رکھنے والی تھی لوگ اکثر مجھے دیکھ کے میری امی کو یہی کہتے تھے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے کیا ہی وہ دن تھے تب میری عمر سولہ سال تھی میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہے کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہے میں تو کبھی کبھی روتی تھی کہ اللہ نے کیسے میری ماں کے نصیب لکھے ہیں بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کے بھیج دیتا میں اپنے ماں باپ کا آسرہ بن جاتی لیکن خیر سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو میں ادھر اپنی ماں کی زندگی بتا رہی تھی لیکن سچ ہے ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی جو زندگی میں اب گزار رہی ہوں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا میرے جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کی بچی کو بھی نہ دے میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں الفاظ نہیں ہے میرے پاس خدارہ ایسی زندگی کسی کو مت دینا ہر آنکھ عشق بار ہو جائے میری داستان سن کے جب میں بیس سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنا شروع ہو گئے تھے لیکن امی میری ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ایک دن ایسا رشتہ میرے لیے آیا کہ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ ساد نام کا لڑکا ہے بہت اچھا لڑکا ہے اور میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے اس نے بتایا کہ لڑکا ایک ہی ایک ہے اس کا کوئی بھائی نہیں دو بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے الہدہ گھر میں رہتی ہیں ایک ان کی امی ہے بس چھوٹی سی فیملی ہے اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے تم بہت خوش رہو گی اچھے لوگ ہیں دیکھے بالے ہیں مجھے تو اچھے لگے ہیں باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے میں بھی سن کر خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجئے گا ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے میرے امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پورا کرتے خیر اس بات پہ تو میں خود بھی بہت راضی تھی نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف ایک ہفتہ دیا تھا اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پر آ گئی گھر بہت خوبصورت تھا تین منزلہ گھر تھا ماربل لگا ہوا تھا میں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے حیرت میں آ گئی تھی جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی بہت اچھا سجایا ہوا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی تھی ساتھ بہت اچھے انسان تھے اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر کے دیتی تھی میں بہت خوش تھی کہ شہر تو اچھے ملے ہی ملے ساس بھی بہت اچھی ملی جتنی ان لوگوں کی تعریفیں سنی تھی وہ تو بہت ہی کام تھی یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے میں بہت خوش تھی لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی وہ صبح جب میرے شہر اپنے کام پہ چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بینہ بتائے چلی جاتی تھی کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے ادھر تھوڑے فاصلے پہ ہی رہتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہوں ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں وہ شام میں جب گھر آتی تھی تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھی یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھی بہت پیار کرتی تھی مجھ سے وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں بہت خوش تھی میرے شہر بھی بہت خوش ہوئے اور سب سے بڑھ کر میری ساس خوش ہوئی انہوں نے میرا بہت خیال رکھا مجھے کبھی یہ کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی میرا سارا کام وہ خود کرتی تھی اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس پھر کے مجھے پلاتی اور پاس بیٹھ جاتی تھی جب تک میں سو نہ جاتی وہ پاس بیٹھی سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی تھی ایک ماں ہو گیا تھا ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی میرے شہر مجھے ہسپتال لے کر بھاگے طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا اسی صدمے سے میں ایک ہفتہ بستر پر پڑی رہی میرے شہر نے مجھے بہت سنبھالا بہت تلاسہ دیا ایک ہفتے بعد واپس پہلے کی طرح اپنی زندگی میں واپس آ گئی وقت گزرتا گیا میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گوت پھر سے پہلے کی طرح بھر دے میرے شہر بھی مجھے بہت دلاسہ دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی اور ایک بار پھر میں امید سے ہو گئی میری خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا اس بار پھر دو ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا تھا لیکن حیران کون بات یہ تھی کہ میرے شہر اور میری ساس کے روئیے میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں آئی میں بہت ہی حیرانوں پریشان تھی اور بیمار بھی رہنے لگ پڑی صرف یہ سوچ سوچ کے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کام نہیں ہو رہی تھی تین چار بار میں حاملہ ہو رہی تھی لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی میری شہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر بولتے کہ اسے ہسٹریہ کا مرض ہے میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی کچھ سمجھ میں نہ آنا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے خیر میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی اس دوران میرے اببو بھی اس دنیا سے چلے گئے اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی تھی لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دینا تھا اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئیں جس دن میں نے اپنے شہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں تھے ہوا کچھ یوں تھا میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کے چلی گئی تھی میری شہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ دے دیتی تھی شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا اس دن بھی یہی ہوا تھا میں سو گئی تھی اجانک میری پیاس سے آنکھ کھلی میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی سر کو چکر آ رہے تھے پھر بھی چیزوں کا سہارہ لے کر کچن میں گئی پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اجانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں آواز میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میری شہر کے بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ حاجرہ میری ساس کا نام آہستہ بولو لیلہ اٹھنا جائے تو آگے سے حاجرہ کہتی ہے وہ نہیں اٹھنے والی میں نے نیند کی گولی دے کے سلا دیا ہے وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی یہ سن کے دونوں پھر زور زور سے کہہ کے لگانے لگے میں اتنی بات سنتے ہی گرنے والی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں تب ہی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں نے ان کی مزید باتیں سننے کی کوشش کی لیکن سن نہ پائی اگلے دن میں نورمل اٹھی تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے سارا دن ایسے ہی گزر گیا رات آ گئی میری ساس دوائی لے کے میرے کمرے میں آئی میں نے ان کا دھیان ہٹتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں کھا چکی ہوں اور میں جلدی سے لیٹ گئی تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی جیسے ہی میرے شہر گھر آئے وہ سیدھا ان کے ہی کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی آج جو میں نے سنا کاش وہ کبھی نہ سنتی میرے شہر میری ساس یعنی حاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اسی لیے اس سے شادی کی تھی لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی اب میں کیا کروں گا مجھے بچہ چاہیے حاجرہ بولی میں اپنے شہر کی ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کرواؤں گی دیکھنا وہ آپ کو ضرور بچہ دے گی ساتھ بولے اس کا کیا کریں گے حاجرہ بولی یہ ایسے ہی مر جائے گی تو اس بات پر دونوں ہنسنے لگے یہ سب سننے کے بعد میرے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ میرے شہر کی بیوی ہے یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کے رونے لگ پڑی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی خود پہ غصہ آ رہا تھا سجدے میں گر پڑی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے میں روئی اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی دل میں خیال آیا صبح ساتھ کے کام پہ جانے کے بعد حاجرہ سے پوچھوں گی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زندگی تو میری اب ختم ہی ہے ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا صبح جب میری آنکھ کھلی تو ساتھ کام پہ جا چکے تھے میں اٹھی اور سیدھی حاجرہ کے کمرے میں چلی گئی وہ میری طرف دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی سیدھی اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی پھر کہا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ میری یہ سوال حاجرہ کو چونکا دینے والے تھے اسی وقت حاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی تھی اسی لیے میں نے اور ساتھ نے مل کر یہ سب کیا لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ساتھ کے کبھی بھی اولاد ہو میرے علاوہ اسی لیے تمہارے بچے مارتی رہی اور تمہیں دوائیاں دیتی رہی اب تم اندر سے بلکل خالی ہو بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی دیکھو کیسا حال کر دیا میں نے تمہارا یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی میں نے حاجرہ کو اس کے کندوں سے پکڑ کے ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے تم نے جو کیا تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی میں نے تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہنا اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا میں وہ گھر چھوڑ کے آ گئی اپنی امی کے پاس تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی دونوں کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں بھی اب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں کیا میں نے اللہ کی اوپر فیصلہ چھوڑ کے صحیح کیا اس طرح کی مزید سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ